ہلو فرینڈ میں انامی کا میرے کیچن میں آپ سبی کا سواگت ہے آج میں ہاکا نورلز بنانے جا رہی ہوں ہاکا نورلز اب کا پسندیدہ ڈیس ہے تو یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مد موسیقی ہاکا نورلز بنانا شروع کرتے ہیں ہاکا نورلز بنانے کے لئے ہم نے جو انگریڈینٹس لیا ہے وہ ہے ہاکا نورلز یہ دیر سو گرام کا پیکٹ ہے ٹومیٹو شوش شویا شوش وائٹ ویگینر ریت چلی شوش کوکنگ آئل بھیجی ٹیبل میں کیرٹ اونین کیپسیکم کیڑھے ایسپرینگ اونین ایسپرینگ اونین کا وائٹ پارٹ گرین چلی گارلک بلیک پیپر شال آزینو موٹو آزینو موٹو افنل ہے تو چلیے ہم نیکسٹ پروسس شروع کرتے ہیں میں نے گیس پہ ٹیل نیٹر پانی اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے اُس میں ہم آدھا چمچ شولٹ ڈالیں گے اور تھوڑا سا تیل ڈالیں گے جس سے نوڈلز چپکے گا نہیں اب ہم پیکٹ سے نوڈلز لے کے ڈال دیں گے ہم نوڈلز تھوڑیں گے نہیں ایسے ہی ڈال دیں گے اور اسے تین سے چار مینٹ تک اُبال لے دیں گے ہم نوڈلز کو ایک بار بھیرے سے چلا لیں گے اور ہم چیک ہی کر لیں گے تو نوڈلز تھوڑا سا ہارڈ ہے ہم دو مینٹ تک اور پکنے دیں گے نوڈلز اپنا چھ مینٹ کے بعد ہم چیک کیے سوٹ ہو چکا ہے اب ہم ایک ایسے ٹینر لیں گے اور ایک دھوٹسری برطن پہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر اپنا ایک گرم گرم نوڈلز ڈال دیں گے پوراً تھنڈے پانی سے دھو لیں گے جسے ایک دوسرے سے چھپکے نہیں تو ہم اسے اچھے سے دھو لیں گے اسے جلدی تھنڈا ہو جائے گا اور چپک نہیں پائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا نوڈل سے کھلا کھلا دیکھ رہا ہے اب ہم اسے اسٹین کر کے اور نکال لیں گے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اسے ہم پنکھا کے نیچے تھنڈا کر لیں گے پین رکھیں گے اور گیس کو آن کر لیں گے اس میں ہم چار چمتھ تیل ڈالیں گے تیل گڑم ہو چکا ہے اس میں ہم کٹی ہوئی لرسون ڈالیں گے اور اسے چلا لیں گے اب ہم اس میں اونین ڈالیں گے ہمیں ہاری نیچ ڈالیں گے اور اسے اچھے سے چلا لیں گے اب اس میں ہم اونین ڈالیں گے جیسے ہم نے آٹھ کے ایسے الگ الگ کر لیا ہے یہ سارے سبڈی ہمیں تیز گیس پہ بنانا ہے کیونکہ سبڈی میں کرنچ ضروری ہے گیس کا فلیم ہم پھول رکھیں گے اور سارے سبڈی کو پکا لیں گے ایک مینات تک ہم پیاز کو فرائی کیے ہیں اب ایک جوڈیر کر کر ڈالیں گے اور اسے بھی ہم آدھا مینات تک تیز فلیم پہ فرائی کر لیں گے سبڈی کو کیونکہ کچھاپن دور کرنا ہے اسے سوٹ نہیں ہونے دینا ہے تب ہی نوڈلز کا ٹیسٹ بڑیان ہوتا ہے تو اب ہم ڈالیں گے کیپسی کم اور ساتھ میں ڈالیں گے کیبیس اور اسے بھی ہم ایک مینات تک تیز فلیم پہ پکا لیں گے بھیجی ٹیبل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے تو دھیان رہے ہم نوڈل سو باگ تی ٹائم بھی شوٹ ڈالیں تھے اور شویا شوش ٹومیٹو شوش یعنی شارے شوش میں بھی نمک ہوتا رہے تو یہاں ہم نمک انداز سے ڈالیں گے میں یہاں پہ آدھا چمچ نمک یوز کر رہی ہوں اور اسے بھی ہم میکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک آدھا چمچ بلیک پیپر ڈالیں گے آپ کو تیکھا چاہیئے تو تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے بھی میکس کر لیں گے ڈالیں گے ہم اس میں نوڈلز ڈالیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ایک 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 دکھا رہے ہیں آپ کو اب ہم اس میں چاہ چمچ سویا شوش ڈالیں گے سویا شوش لائٹ یا ڈار آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو ہم چاہ چمچ سویا شوش ڈالیں ہم چاہ چمچ بھیگینر ڈالیں گے اور پیخہ کے انشار ریڈ چلی ڈالیں گے اور ہم دو چمچ ٹومیٹو شوش ڈالیں گے اب ہم دو چمچ کی سہارے سارے نوڈلز کو ایسے میگس کر لیں گے تو یہ اپنا نوڈلز جو ہے الگ الگ دیکھ رہا ہے اب ہم اس میں آزینو موڈو ڈالیں گے یہ سہت کے لیے تو صحیح نہیں ہے پر شوار کے انشار لوگ ڈالتے ہیں آپ آپ اپنے انشار ڈال سکتے ہیں اور سب کو ہم ایسے میگس کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں رہے ہیں اپنا سارا ڈھے جی تیبل نوڈلز کے ساتھ اور سوچ کے ساتھ مکس ہو چُپا ہے نوڈلز ڈالنے کے بعد ہم ایک ہی منٹ کر پکائیں اگر بڑی پین ہو تو ٹوچ بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھئے کتنا فریس نوڈلز تیار ہوا ہیں اگر اوپر سا تھوڑا سا ایس پر اون ڈال اگر 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 شرم ڈیش لیں گے اور اس میں نوڈلز کو اُلٹ دیں گے اگر 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 دیں گے تو اگر 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 نوڈلز بند تیار ہے اسے آپ بھی ٹرائی کیجئے اور میری چینل کو لائک کیجئے سبس کر کیجئے شیئر کیجئے اور دھنیوال